ہاں یہ کب پولش کی ہے کتا فورا کے پاپا فورا دکھا رہے ہیں ہاں ہاں ناظرین اوٹو سلوشنز پہ نبیلہ شرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہاں with family نبیلہ شرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ٹپ دینے جا رہا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں ویکنڈ منانے کے لیے سو میں بچوں کے ساتھ ہوں یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا نام ہے اس سے چھوٹی یہ ہے شہزل اس کا نام ہے اور سب سے چھوٹی یہ ہے اس کا نام زمالہ یہ سب سے زیادہ شرارتی ہے اور ایک میری سب سے چھوٹی ڈول بھی ہے اس کا نام ہے منہل یہ ہے میری سب سے چھوٹی بیٹی یہ رو رہی ہے تنگ کر رہی ہے میری ماشاءاللہ سے چار بیٹی ہیں اور سب ہی ہستی کھیلتی ہیں اور مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ بہت زیادہ لاکو ہے اور جگڑا کرتی ہے اچھا ناظرین یہ سب سے بڑی ہے یہ فائیب کلاس میں پڑتی ہے اس سے چھوٹی ہے یہ تھری میں پڑتی ہے اور یہ بیسکول نہیں جاتی ہے تو تم نے نے والی ہونا بھی اس سے مجھے کوئی پریشانی ٹنشن نہیں ہے کہ میری صرف بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہیں اب بیٹی ہیں تو رحمت ہوتی ہیں بیٹے نعمت ہوتے ہیں نعمت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے واپس لی جا سکتی ہے خدا کی طرف سے لیکن بیٹیاں رحمت ہوتی ہے رحمت جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہوتی ہے نہ ہی واپس لی جاتی ہے ویسے بھی بیٹی ہیں جو ہے وہ والدین کا زیادہ خیار رکھتی ہیں بیٹوں سے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہیں ان کا جتنا خیار رکھیں ان کو جتنا خوش رکھیں اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گاڑی کے ٹائر کالے کرنے سے مطلق کوئی ٹپ دینے جا رہا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہ آپ کالے کر سکتے ہیں گاڑی آپ جتنی مردی اچھی واش کرلیں ساف کرلیں دولیں سروس کروالیں لیکن جب تک آپ اس کے ٹائر کالے نہیں کریں گے آپ کو گاڑی دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا اور اگر آپ برش بگرہ لگائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ ٹیمپریری ٹائر کالے ہو جاتے ہیں لیکن کے اوپر کچھ خشکی ساری رہ جاتی ہے جو ایک تھوڑے دیر بعد واپس آ جاتی ہے سو اس میں میں آپ کو ایک پالش تیار کر کے بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ گاڑی کے جو ہیں وہ ٹائر کالے کر سکتے ہیں اچھا کیا بول دیتا میں یہ سب سے لڑاکو اور سب سے باڑے والی اور یہ یہ سب سے خانے والی اچھا اور اشل کیا ہے اشل پالش کرنے کے لیے یا کالے کرنے کے لیے یا جو سب سے پہلی چیز ہم لیں گے یہ ایک باسکٹ ہے باسکٹ میں آپ نے پانی لینا ہے پانی کتنا لینا ہے تقریباً پانی سو عملے تک آپ نے پانی لینا ہے اگر آپ نے پائن سو عملے تک پولش تیار کرنی ہے تو پائن سو عمل پانی لی لیں اگر زیادہ کرنی ہے تو اب زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہاں میں شوگر دل گیا اور اس میں چینی پر توس لڑی ہوئی ہے mist improv� Lambz دو سو گرام میں شوڑ یا پوکہ آل چینی ڈال کے اپنی اس کو حل کر لینا پانی کو اچھی طرح شوگر جو ہے وہ آپ کے پانی میں حل ہو جانی چاہیے اس میں نظر نہیں آنی چاہیے ناظرین سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال لیا پائنسو امل پانی اور اس کے اندر تقریبا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام تا کے شوگر یعنی چینی ان دونوں کو ہم نے حل کر لیا اب اس میں ہم نے تیسری ایک چیز ڈالنی ہے ناظرین یہ ایک تیسری چیز ہے یہ ہے کالا تیلی سے کہتے ہیں عرفے عام میں کالا تیلی کہا جاتا ہے لیکن اس کا دوسرا نام مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کالا تیلی کہتے ہیں یہ آپ کو آرام سے جو ہے وہ کسی سوڈا سرف والی جو کھلی شافت ہوتی ہیں جہاں تک کھلا سوڈا سرف ملتا ہے سابون ملتا ہے وہاں سے آپ کو یہ کالا تیل کے نام سے آپ کو ایک چیز مل جائے گی یہ برتنو یہ برتنواش کرنے ڈش واشنگ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ چمک لے کے آنا تو آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا یہ تقریباً ایک سو بیس روپے پاؤ ہے یہ ایک پاؤ والا پاؤچ ہے ایک سو بیس روپے کا بھی بہت زیادہ ہے ادا پاؤ لے لینا ہے یعنی آپ نے تقریباً ایک سو پچیس گرام تک یہ لے لینا ہے دیکھ سکتے ہیں میں جتنا اس میں استعمال کروں گا یہ مطلب سو گرام تک آپ یہ ڈال سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے اس میں حل کر لینا ہے یہ جاگ بھی بناتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ڈال لیا ہے اب ایک چیز آپ نے اور اس میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نہ کریں یہ ناظرین ایک مطلب ہورپک ہے آپ کوپکس ہورپک کچھ بھی لے سکتے ہیں جو مطلب کلیننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ تھوڑا سا یعنی کہ زیادہ مقدار میں نہیں تھوڑا سا ڈال لیں یہ آپ کی ٹائر کی صفائی میں کام آئے گا اس کو آپ اچھی طرح حل کر لیں مکس کر لیں اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں زمل کہہ رہی ہے مکس کر لیں حل مت کریں جو پائنسو امر کی بوتل تھی اس میں اب ہم نے جو بھی چیزیں تیار گیا اس کو اس بوتل میں ڈال لیں گے گیرانا مکس کر لیں گیرانا مکس کر لیں یہ ایک جو محلول میں نے تیار کی ہے یہ ٹائر کی پولش ہے ابھی میں آپ کو اس کے اوپر اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کو کیسے اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں مطلب جو میں نے ابھی ریڈی کیا تیار کیا اس کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ نہ سوچیں کہ شاید میں نے اس میں کوئی اور چیز ڈال کے رکھی ہوئی ہے مارکیٹ سے ایک سپنج ملتا ہے خوم سپنج لے لیں آپ سپنج سپنج چلو آپ میری گاڑی کا ٹائر دیکھ سکتے ہیں تقریبا دو دن پہلے گاڑی واش کرنے کے بعد میں نے اسی ٹائر پہ یہ جو پولش تیار کیا ہے میں نے اپلائی کی تھی اور یہ جو پولش ہے یہ دو دن کے بعد ابھی تقریبا میں نے ایک سو دس بیس کلو میٹر سفر کیا ہے اس کے بابو جود بھی جو ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کالے ہیں سو ہم اس کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے پورا اچھے سے پورا کر لے سکتے کو ابھی سے چپتے رہے ہیں اس کے بعد سپنج فوم کے ساتھ اس کو پھلا گٹنا ہے پھلا دے نا ابھی سے چپتے رہے ہیں ایک سو دو میٹر تک آپ اس کو ایسے ہی رکھیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ساف کپڑا جو ہے وہ یا کوئی بھی کپڑا آپ اس کے کپڑے سے آپ اس کو پڑتا ساف کر دیں اب دیکھیں اس پہ اور اس پہ کتے فرق پہ رہا ہے خور پیٹوٹس پہ سا نہیں بس پاپو اس پہ بڑا فرق ہے اور پلیز اور پلیز ہم اب اس پہ پاپا سوکھا کپڑا لگا رہے ہیں اور اب دیکھتے چھبکتے ہی آپ کو تھڑا ہو جائے پھلا پیچھے اٹھو اس ٹائر کے اوپر میں نے پولش اپلائی کر دی ہے آپ تین سے چار دن بعد بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ٹائر اسی طرح کے تقریباً اچھے ساف اور بلیک ملے گی یہ جو میں نے آپ کو گھر میں پولش تیار کرنے کا فارمولا بتایا ہے اس کے علاوہ ایک فارم بھی ملتا ہے ٹائر کالے کرنے کے لئے ایک فرم ملتا ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کا ایک فرم ہے لیکن وہ آپ تقریباً ایک گاڑی کے اوپر دو سے تین بار چار ٹائر کے اوپر دو سے تین بار اپلائی کریں گے یا دو بار اپلائی کریں گے تو آپ کی وہ فرم ختم ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے یہ جو آپ کی پانس اعمل کی بوتل ہے یہ تقریباً آپ ایک مہینہ یا پندرہ بیس تین تیس تین آپ جتنا زیادہ اپلائی کریں گے آپ کی یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کاسٹ بھی ساری جو ہے وہ آپ کی ٹو ہنڈر سے زیادہ نہیں آئے گی سو پالش بنانے کے بعد اور اپنے ٹائر کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو ریزلٹ ملے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اوٹو سلوشن کو سبسکرائب کر کے ساتھیے کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید انفرمیشن کی ویڈیو ملتی رہے آپ کی گاڑی کے ٹائر کالے ہیں یا وائٹ ہیں درانے ڈرائیبنگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ